دوریا کی امیر ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہونے والا ملک قطر ان ممالک میں بھی سر فہرست ہے جو اپنے شاہانہ لائف سٹائل کی وجہ سے تمام دوریا کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں قطر نہ صرف شاہانہ لائف سٹائل رکھنے والے حکمرانوں کا ملک کہلاتا ہے بلکہ اس کے عوام بھی دوریا میں اپنی امارت اور شاخرچیوں کی وجہ سے مشہور ہے قطر ایک ایسا امیر ترین ملک ہے جس کے ہر باشندی کی سالانہ جڈی پی 63505 ڈالر ہے عام الفاظ میں اگر آپ کہیں تو یہاں رہنے والا ہر شخص بلینئر ہے بین الاقوامی سروے کے مطابق فیکس آمدنی کے رحاظ سے قطر دوریا کا پانچوا بڑا ملک ہے غور طلب بات یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک کے باشندے جب اتنی زیادہ امیر اور خوشحال ہے تو یہاں کا بادشاہ کتنا امیر ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف چار لاکھ نفوس پر مشتمل یہ چھوٹا سا امیر ترین ملک آج سے پچانس سال پہلے بلکل بھی ایسا نہیں تھا یہ ایک انتہائی پسماندہ اور غریب ملک تھا چونکہ خوشک اور بیابان سہرہ اور بیتلے اور بنجر میدانوں پر مشتمل تھا لیکن یہاں کیا قلمت حکمرانوں کی ایک درست فیصلے نے قطر کی کائعہ پلٹ کر رکھتی اس حکمران کی دورندیشی نے قطر کو ترقی کی بلندی اوپر پہنچا دیا کہ طیب اردگان کو پانچ سو ملین مالیت کا پرائیوٹ تیارہ تحفے میں دے دیا جسی دیکھ کر دنیا کے امیر ترین لوگ بھی حیران رہ گئے ناظرین آج ہم قطر کی اسی شاخرچ حکمران کی شاخرچیوں اور لائف سٹال کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایک غریب ترین ملک کے سربراہ کا وہ کون سا فیصلہ تھا جس نے قطر کو اتنا امیر اور شاخرچ حکمرانوں کا ملک بنا دیا پیانے دوستو قطر کی حکمران تمیم بن حماد اس وقت اپنے شاہانہ لائف سٹال اور لگجری لائف کی وجہ سے تمام دنیا کے لوگوں کے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اگرچہ عرب ممالک اور ان کے حکمران عام طور پر شاہانہ لائف سٹال ہی رکھتے ہیں لیکن تمیم بن حماد کی بہت سے ایسی خوبیہ ہے جو انہی دوسری عرب ممالک کے حکمرانوں سے ممتاز اور منفرد بنا دی ہے تمیم بن حماد جن کو تمیم بن حمدان بھی کہتے ہیں تین جون انیس سو اسی کو پیدا ہوئے ان کا پورا نام تمیم بن حمید اس ثانی ہے انہوں نے رائل میلٹری اکیڈمی سندہار سے اپنی تعلیم مکمل کی دوہزار تین میں ان کے والد کے بعد انہیں قطر کا بادشاہ بنا دیا گیا تمیم بن حماد کا قطر کی حکمران کے طور پر دوریا کے سامنے آنا پوری دوریا اور خاص طور پر خلیجی ممالک کے لیے انتہائی حیران کن بات تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ خلیجی ممالک میں حکومت وراست میں منتقل ہوتی ہے یعنی ان ممالک میں باپ کی موجودگی میں بیٹا حکمران نہیں بن سکتا لیکن شیخ حمدان نے خلیجی ممالک کی اسی روایت کو توڑا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اس طرز حکومت میں جس میں وراستی حکومت قائم کی جاتی ہے لوگوں کی دلوں میں حکومت کے لیے عزت اور احترام موجود نہیں ہوتی انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے حکومت اپنے بیٹے تمیم بن حمدان کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس روایت کو ختم کر سکے جو ماضی میں باپ اور بیٹے کے درمیان تلخیوں کا باعث بنتی رہی ہے اسی وجہ سے اپنی دور حکومت کے آغاز میں ہی تمیم بن حمدان کو انفرادیت حاصل تھی تمیم بن حمدان کو کھیلو کا بہت شوق ہے تمام دنیا اس وقت یہ دیکھ کر حیران رہ گئی جب فیفا وڈ کپ کے دوران قطر کو میزبانی کا موقع دیا گیا تو قطر نے فیفا وڈ کپ کے میزبانی کے لیے ایک سو ارب ڈالر خرچ کر ڈالے قطر کے اس بادشاہ نے تین شادیہ کر رکھی ہے انہوں نے سب سے پہلی شادی دو ہزار پانچ میں جواہر بنت حماس بن سلیمان سی کی ان کے بعد دو ہزار نو میں انہوں نے دوسری شادی کی ان کی دوسری بیوی کا نام انود بنت معنیل الحجری ہے جبکہ ان کی تیسری بیوی کا نام ہے نورا بنت الہاد زاری جس سے انہوں نے دو ہزار چودہ میں شادی کی وہ قطر میں اپنے عظیم شان محل نما گھر میں اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ رہتی ہے جس کے مالیت اربوں نہیں کھربوں ڈالر ہے دنیا کے امیر تریم ممالک میں ان کی بہت سے جائدادی موجود ہے پروپٹی کے علاوہ انہیں اچھی سے اچھی گاڑیاں خریدنے کا بھی بہت شوق ہے اگر ان کے نیٹ ورد کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے تو یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ وہ بیشمار مال و دولت کے مالک البتہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کے نیٹ ورد کی قیمت ہے تین اشاریہ پانچ بلین ڈالر جو کہ روپیوں میں اربوں نہیں کھربوں روپے بنتے ہیں آپ کو یہ سن کر بھی بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ قطر کی مجبوعی آبادی میں سے صرف چودہ فیصد آبادی قطر کی اپنی ہے باقی لوگ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں جن کا تعلق تقریباً ایک سو اسی ممالک سے ہے بین الاقوامی سروے کے مطابق سنگاپور کے بعد قطر میں دوریا میں سب سے زیادہ کروڑ پتی لوگ رہتے ہیں اس کی تقریباً تیرہ فیصد آبادی کروڑ پتی ہے اس کی باوجود ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا اور نہ ہی یہاں کوئی غریب آدمی پایا جاتا ہے پیارے دوستو یہ جاننے کے بعد یقیناً آپ یہ ضرور سوچ رہی ہوں گے کہ کیا قطر کے پاس کوئی پوشیدہ خزانہ موجود ہے جس نے اسے اتنا امیر ملک بنا دیا تو جی ہاں ان کے پاس بلا شبہ ایک پوشیدہ خزانہ موجود ہے جسے انہوں نے اپنے محنت اور ذہانت سے حاصل کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ اس مقت وہ امیر ترین ممالک کے فہرست میں شامل ہے جبکہ آج سے صرف پچاس سال پیچھی جائیں تو قطر ایک انتہائی غریب پسماندہ اور خستہال ملک تھا بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ بارہ ہزار نفوس پر مشتمل ایک خطہ تھا جسے مچھیروں کے شہر کہا جاتا تھا تو یہ غلط نہ ہوگا یہ ایک ایسا خستہال علاقہ تھا جو کہ خوشک اور بنجر سہراؤں اور ریتلے اور پتریلے میدانوں پر مشتمل تھا جہانا تو آج کی قطر کی طرح گرین لینڈز موجود تھی اور نہ ہی انچی انچی آسمانوں سے باتی کرتے ہوئے امارات اگر ان کے پاس تھی تو ایک مخلص اور عقل مند حکومت جس نے قطر کو اس پستی اور غربت سے نکال کر ترقی اور امارات کے بلندیوں تک پہنچا دیا اس وقت قطر کی اپنے کوئی فوج موجود نہیں تھی انیس سو سولہ میں پہلی جنگی عظیم کے دوران قطر کو اپنی حفاظت کے ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ اس وقت کوئی بھی ملک اس خطے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر سکتا تھا اس وقت قطر کی حکمران عبداللہ ثانی نے بریٹش امپائر کے ساتھ ایک عجیب و غریب معاہدہ کیا جس کے تحت اگلے پچپن سال تک قطر دفاعی میدان میں بریٹش امپائر کے ذریعے اثر رہے گا لیکن وہاں سے نکلنے والے قدرتی ذرائع میں سے بھی اسے ایک بڑا حصہ بریٹش امپائر کو دینا ہوگا بریٹش امپائر کے قطر میں آنے کے بعد یہاں پر انڈسٹری تیزی کے ساتھ ترقی کرنے لیں کیونکہ یہاں کی بڑی آبادی مچھروں پر مشتمل تھی لیکن یہ مچھرے خانہ بدوش تھے اور جب جاپان نے موٹی تلاش کرنے کا ایک نیا طریقہ نکالا تو قطر کے پرل انڈسٹری آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہونے لے گی اور قطر کے رہنے والوں نے اس زگاہ سے نقل مکانی شروع کر دی وہ نئی روزگان کی تلاش کے لیے قطر کے ہمسایہ ممالک یعنی ایران اور سعودی عرب جانا شروع ہو گئے انیس سو چانس میں قطر میں تیل کے دریافت نے ان کے نقل مکانی کرنے والے قطری خانہ بدوشوں کی توجہ اپنی طرف حاصل کر لی قطر میں تیل دریافت ہو چکا تھا لیکن یہ تیل بہت کم مقدار میں تھا اور اس میں سے ایک بڑا حصہ بریٹش امپائر لے جاتی تھی انیس سو ساٹھ تک کوئی اور نیا کنواں دریافت نہ ہو سکا اس کی سب سے بڑی وجہ قطر کی غریبی تھی انیس سو انتر میں تیل کا ایک اور نیا کنواں دریافت کر لیا گیا لیکن اسی بھی قطر کے ایکانومی میں کوئی خاص اضافہ نہ ہوا انیس سو اکرسر میں قطر کے نورتھ فیلڈ میں دریافت کی گئی یہ دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ تھی لیکن اس کے باوجود یہ قطر کی معیشت کو سہارا نہ دے سکی کیونکہ اس وقت گیس کی سپلائی دوسرے ممالک کو گیس پائپ لائنوں کے ذریعے کی جاتی تھی اور چین اور جاپان وغیرہ جن کو گیس کی ضرورت تھی وہ قطر سے کافی دور تھے اس لیے یہ ڈسکوری بس کاغذوں کی حد تک ہی محدود رہ گئی انیس سو تریاتر میں قطر نے بریٹش امپائرٹ سے آزادی حاصل کر لی لیکن اس وقت بھی قطر کی معاشی حالت کافی خراب تھی انیس سو پچانوے وہ سال تھا جب قطر کی تقدیر بدلنے کا آغاز ہوا جب حمدان بن خلیفہ نے اپنے باپ سے حکومت لے کر اپنے ہاتھ میں کر لی یہی وہ اقلمند شخص تھا جس نے قطر کو دوریا کا امیر ترین ملک بنا دیا حمدان بن خلیفہ جان چکے تھے کہ قطر کو صرف تیل پر ہی نہیں چلائے جا سکتا بلکہ قطر کے ترقی کا راز گیس میں پوشیدہ ہے لیکن چین اور جاپان تک پائپ لائنوں کو بچھانا ناممکن تھا حمدان بن خلیفہ نے ایک دن قطر کے تمام بڑے سائنسدانوں کو اکھٹا کیا اور ان سے کہا کہ کیوں نہ اپنے اس گیس کو ہم لیکوڈ میں تبدیل کر دیں اور پھر اسی بحری جہازوں کے ذریعے دوسری موالک تک پہنچا جائے ناظرین یہ سوچ کامیابی سے ہم کنار ہوئی اور یوں قطر دوریہ میں گیس کے ایک سپورٹ کا سب سے بڑا ملک بن گیا اور ایک بڑی مقدار میں سرمایہ قطر آنے لگا اسے قطر کی حکمرانوں نے بڑی اقلبندی کے ساتھ قطر کے ڈیولپمنٹ پر لگانا شروع کر دیا بڑی بڑی اور ان سے امارات تعمیر کی جانے لگی ہائی ویز بنائی جانے لگی قطر کی شکل بدل کر رکھ دی گئی جس کے نتیجے میں ٹیوریسٹ کے ایک بڑی تعداد نے قطر کا رخ کیا اور اس کی نتیجے میں گیس اور تیل کے بعد ٹیوریزم قطر میں ایکانومی کا تیسرا بڑا ذریعہ بن گیا اور قطر نے تیزی سے ترقی کرنا شروع کر دی ناظرین ویڈیو کے حوالے سے کومنٹ سیکشن میں اپنے آراء کا اظہار ضرور کیجئے اگر آپ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں